موسیقی 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 آبادی نہیں تھی مجورٹی ہی تھی تو پھر اب مائنورٹیز کو کاٹ کے الگ صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے لیکن اس پہ اس کے جو سیاسی کونسیکونسز آپ کے لیے وہ خطرناک ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کو اپوز کریں گے تو سرائکی بیلٹ میں اور ہزارہ میں آپ لوز کریں گے آپ اس کو ڈریکٹلی اپوز نہیں کر رہے تو اب آپ جب ڈریکٹلی دیکھیں یہ بھی تجزیہ ہی ہے نبھائی دیکھیں مجھے آپ ایک بات بتائیں اس ملک عوام کے اور خاص طور سے سرائکی جو لوگ ہیں کیا ان کے مسائل یہی رہ گئے ہیں کہ صوبہ بنے کیا ان کا مسئلہ لوٹ شیڈنگ ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے گیس کا نہ ملنا ہے بجلی کا نہ ملنا ہے جو لوگ پچاس پرسنٹ سے بھی زیادہ خطے غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو کیا معلوم کہ یہ صوبہ کیا ہوتا ہے سر مشاہد اللہ صاحب معذرت قطع گرامی کی سوری لیکن اگر دس کروڑ لوگوں کا ساڑھے نو کروڑ لوگوں کا صوبہ ہوتا ہے تو ان کو یہ اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ چھوٹا ہو جائے گا سر اگر پنجاب ملک ہوتا تو دنیا کے بیس بڑے ترین ممالک آبادی کے حساب سے اس میں شامل ہوتا اگر پنجاب صرف ہمارا صوبہ وہ ملک ہوتا اتنے لوگ ہیں اتنا بڑا ہے اس کے اندر اتنی administrative problems ہیں شہباز شریف صاحب کی کابینہ کو اتنی responsibilities ہیں کہ باولپور کے لوگ صدن پنجاب کے لوگ یہ بہت دور ہیں لہور سے اگر distance کے حساب سے دور نہیں ہے تو administratively بہت دور ہیں اور اگر ان کو بجلی کی problem ہے load shedding کی problem ہے گیس کی problem ہے اور ان کو لگتا ہے کہ صوبہ ہمارا جواب نہیں ہے تو کونس کم صوبے کی وجہ سے ان کی micro management یا ایک طرح کی management تو ہو سکتی ہے ساڑھے نو کروڑ لوگوں کو لہور کیسے handle کرے گا سر ایک حکومت آپ چلا رہے ہیں ایک ایسے علاقے پر جو کہ باقی دنیا کے ڈیڑھ سو ملکوں سے زیادہ بڑھا ہے عبادی کے لحاظ سے دیکھیں بھائی بات یہ ہے آپ کی یہ ایک دلیل ہے نا اب یہ دلیل رد ہو جاتی ہے جب آپ بلوچستان میں یہ دلیل لے کے چلے جائیں وہ ان کی کوئٹہ سے ایک ایک زلہ دو دو سو کلومیٹر دور ہے پتا ہے آپ کو جی سر میں اس لیے distance کی بات نہیں کر رہا تھا مجھے پتا تھا this will be brought up دیکھیں سر وہ بہت بڑا صوبہ ہے ساٹھ پہنٹالیس پچاس فیصد پاکستان ہے لیکن انتظامی طور پہ بہت problems ہیں وہاں پہ لیکن distance is not میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی بھاولپور سے کوئی اٹھ چل لاہور کی طرف جا نہیں سکتا میں یہ کہہ رہا ہوں اتنے سارے جب لوگ اٹھے ہیں تو آپ کی prioritization چلیں میری بات تو دیکھیں نا اتنے لمبے آپ سوال کر رہے ہیں میرا چھوٹا سا جواب بھی نہیں سن رہے آپ میرا جواب تو سن لیں اس کے بعد آپ ضرور آپ کا حق ہے سوال کرنا کہیے سر بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ہم نے کب کہا ہے لیکن میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں صوبہ کی یہ کوئی اتنا یعنی کہ غیر سنجیدہ مسئلہ ہے کہ جس پہ لوگ سیاست کریں جس پہ اچانک ایک بیان دے دیا جائے بغیر کسی مشورے کے یہ تو ایک ایسا ایشو ہے کہ اس پہ قومی سطح پہ ایک بہت بڑی غور و فکر نہ صرف پارلیمنٹ میں بلکہ پارلیمنٹ سے باہر ایون سویل سوسائٹی کو انوالو کر کے اس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے یہ جو ہم اتنی تیزی میں ہیں یعنی کہ یہ سارے فیصلے کرتے ہیں یا تو بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں یا اپنے سیاسی مفادات کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں انہیں بالائے تاک کبھی بھی نہیں رکھتے اب آئندہ الیکشن ہونے جا رہا ہے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کے کھوکلے نارے لگا کے اور جھوٹے وعدے کر کے آئندہ الیکشن جیتیں گے تو اگر بات یہی ہے اور یہی نظر آ رہی ہے تو پھر صوبوں سے تو کوئی مخلص نہیں ہے نا نہیں بھر جھوٹے کیوں ہیں پیپلز پارٹی تو چاہے گی سرائی کی صوبہ بن جائے اور اگر وہ اس وعدے پہ الیکشن لڑتی ہے تو اس کا حق ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سرائی کی بیلٹ میں ریفرینڈم کروا کے پوچھا جائے عوام سے یہ کریں پھر نہیں بیعت ہم تو یہ دیکھیں یہ میں کہہ رہا ہوں یہ پینڈورا باکس ہے یہ پھر بات یہ چاروں صوبوں کی ہوگی یہ ایک صوبے کی نہیں ہوگی دیکھیں آپ اس بات کو سمجھیں ایک آپ اس بات کو سمجھیں کہ پیپلز پارٹی ستر کے بعد ایک دفعہ جیتی ہے اس کے بعد سے مستقل ہار رہی ہے آپ ان کے لیڈروں کے بیانات دیکھیں وہ ان کے پنجاب کے خلاف نفرت انگیز بیان ہوتے ہیں وہ پنجاب کا مذاق اڑاتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے تین صوبوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے پنجاب میں اگر کوئی اچھا بھی کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں رکاوٹے ڈالتے ہیں ابھی آپ نے جو دلیل دی کہ جی یہ مینیجبل نہیں ہے اور بڑے مسائل ہیں مجھے بتائیں کہ عالمی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ تین صوبے جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے مینیج نہیں ہو رہے پنجاب بہتر مینیج ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ٹھیک مینیج ہو رہا ہے لیکن تین صوبوں کی نزبت بہتر مینیج ہو رہا ہے تو پھر وہاں دلیل تو ختم ہو جاتی ہے نا یہ آپ فرما رہے ہیں میری میری بات سن لیں میری بات میری بات سن لیں دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لوگ صوبے اس ملک میں بنانا چاہتے ہیں چار بنانا چاہتے ہیں یا تیس بنانا چاہتے ہیں یا دس بنانا چاہتے ہیں بنا لیں لوگوں کا حق ہے لوگوں کی اگر کوئی ڈیموکریٹک اپینین ہے تو اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے نا اس میں آپ مطلب تماشا تو نہ لگائیں آپ اپنے سیاسی مفادات اور انتخابی مفادات کو سامنے رکھے اگر اب بات یہ ہے کہ آپ بات کریں پارلیمنٹ میں ٹھیک ہے آپ پارلیمنٹ سے ایک باہر کی پارٹیوں سے بھی بات کریں اس میں ایک گول میں اس کانفرنس بولائیں وہاں پہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کونسیکنسز ملکی لحاظ سے درست ہوں گے اس کے واقعی فائدے ہیں یا اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ سرائی کی عبام ہو یا دیگر پیسے بتائیں خان صاحب ٹھیک ہے i agree with that کہ یہ اسی طرح debate ہونی چاہیے لیکن آپ نے ایک بات کی کہ سیاست چمکانے کے لیے یہ move نہیں ہونی چاہیے یہ واقعی اگر آپ سمجھتے ہیں administration بہتر ہوگی تو ہونی چاہیے اب اگر ہم عزیوم کرتے ہیں کہ آپ درست کہہ رہے ہیں اور یہ واقعی صرف سیاست چمکانے کے لیے اور نون کا ووڈ بینک کاٹنے کے لیے اور اس کی نیشنل سطح پہ پاور کم کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے تو کیا تو جا رہا ہے تو اب یہ اگر کیا جاتا ہے اور اگلے election میں پی ایم ال کیو پی ایم کیو ایم این پی اس نعرے کے ساتھ جاتی ہیں یا کم سے کم پی بی پی اس نعرے کے ساتھ جاتی ہے اور باقی سپورٹ کرتے ہیں پی ایم ال کیو اور پی بی پی اس نعرے کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ اس ایک آنٹر strategically کس طرح کریں گے بیکوز یہ بہت thin line ہوگی آپ کے لیے strategically politically آپ کے لیے بہت یہ مشکل ہوگا کہ آپ سرائی کی بیلٹ میں اپنا ووٹ بھی رکھیں اور ساتھ ساتھ پورے پنجاب کی ڈومیننس لوز نہ بھی کریں تو یہ کیا سٹریٹیجی ہوگی آپ کی اگر if you are confronted with this political strategy for the elections دیکھیں ہم اس کی سٹریٹیجی بنا رہے ہیں ہماری کمیٹی ایک بن چکی ہے اس کی صفارشات بھی بہت جل آ جائیں گی لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں اب مثلا بھاولپور صوبے کی بڑی بات ہو رہی ہے اس کی ریاست کو بھال کر دیا بہولپور شہر کی دونوں نشست ہیں پی ایم ایل این کے پاس ہیں اور جو لوگ بڑے آج دعوے کر رہے ہیں پرویز الائی صاحب آ رہے ہیں بری طرح وہاں پہ ایک ہمارے بالکل یعنی کہ جو ہمارے کینڈیٹ تھے جو بہت زیادہ مشہور ہیں مشہور ضرور ہیں وہ تو بات یہ ہے کہ جو حقائق ہیں وہ یہ ہے نہیں اور ووٹیں اور انتخابات جو ہیں وہ صرف اس بنیاد پر تھوڑی ہوتے ہیں نارے لگانے سے اور کھوکلے نارے اور جھوٹے وعدے کرنے سے کبھی بھی ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا ایک کھیل کھیلتی ہے لیکن عوام نے ہمیشہ اپنا فیصلہ اپنا دیا اور ہمیشہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دیا ہے آج بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں بہت سارے لوگوں کو پیسے بھی فرام کیے جا رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو بڑا لیڈر بھی بنایا جا رہا ہے ایک سٹارٹیجی شریف صاحب کی نظر آئی تھی بیچ میں پھر انہوں نے بیک ٹریک کیا وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اگر ہمارے ڈومین میں ہمیں ہرٹ کرے گی تو پھر ہم سندھ کی تقسیم کی بھی بات کریں گے وہ پھر اسے بیک ٹریک ہو گئے تو کیا اگر پنجاب میں سرائی کی صوبے کی بات طول پکڑتی ہے تو بقول آپ کے یہ پاکستان میں بات پھیلے گی تو جب پھیلے گی تو کیا آپ کراچی اور حیدر آباد کی سندھ سے تقسیم اور الگ صوبے بننے کے حوالے سے جو بحث ہوگی اس میں آپ کہاں کھڑے ہوں گے دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں ہمارے ہی بات جو ہے بڑی کلیر ہے کہ ہم انتظامی بنیادوں پہ صوبوں کے ہم ہی ہیں اچھا اب اس میں مشورہ ہونا چاہیے اس کے طریقے کار وضع کرنے پڑیں گے اس کی کہاں پہ ضرورت ہے کہاں پہ نہیں ہے کیا صرف پنجابی کو تقسیم کرنا مقصود ہے یا باقی تین صوبوں میں بھی کام کیا جا سکتا ہے یہ وہ یہی تو بات شروع سکتا ہے لیکن میں جو آپ کی بات سمجھ پایا ہوں وہ پھر یہ ہے کہ انتظامی بنیاد پہ صوبے بنانے کے پھر بھی حامی ہو سکتے ہیں لہسانی اور زبان کی بنیاد پہ نہیں آپ چاہتے ہیں ایک لمبی ڈیبیٹ ہو پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کے باہر اور پھر جا کے اس بات کا تائین کیا جائے کہ آیا کہ یہ ملک کے مفاد میں اور لوگوں کے مفاد میں ہے پروونس بننا یا نہیں ان آدھر ورڈ سٹریٹیجیکلی مجھے لگ رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈراؤٹ کیا جائے اس پہ ڈیبیٹ ہو اس پہ مزید لمبی بات ہو اور اس وقت تک ٹو تھرڈ مجورٹی اس طرح کی ہو ہی نہیں کہ یہ پروونس بن سکے اس پہ آپ سے وضاحت لیں گے لیکن ایک بریک کے بعد موسیقی